قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ سُنَّت نمبر 11 سفر اور سواری پر سوار ہونے کی سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لئے روانہ ہوتے تو گھر والوں کو دعا دے کر نکلتے اور گھر والوں کو بھی چاہیے کہ وہ مسافر کو دعائیں دیں گھر سے نکلنے کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے سواری پر سوار ہونے کی سنتیں جب سواری پر پاؤں رکھیں تو تین دفعہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کہیں اس کے بعد الحمدللہ کہیں اور اس کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے سبحان اللہ ذی سخر لنا هذا وما کنا له مقرنین و انہا الى ربنا لمنقلبون اس دعا پڑھنی چین دفعہ الحمدللہ 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 کہیں اور پھر تین دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہیں اور اس کے بعد سبحانک انی قد غلمت نفسی فاغفر لی فا انہو لا یغفر الذنوب الا انتا یہ دعا پڑھئے تو آیت دعایات کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي سخر لنا هذا سبحان الذي سخر لنا هذا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وما كنا له مقرنین سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وَنِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُقَلِبُونَ وَئِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُقَلِبُونَ سبحان الذي سخر لنا هذا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُقَلِبُونَ ترجمہ پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لئے مسخر کیا ورنہ ہم اسے کابو میں لانے والے نہ تھے بے شک ہم اپنے ربھی کی طرف لوٹنے والے ہیں دعا نمبر دو سبحانك انی قد ظلمت نفسی سبحانك انی قد ظلمت نفسی فاغفر لي فانه لا يغفر الظنوب إلا أنت سبحانك انی قد ظلمت نفسی فاغفر لي فانه لا يغفر الظنوب إلا أنت ترجمہ پاک ہے تو بے شک میں نے تیری نافرمانی کر کے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے بس تو مجھے معاف فرما کیونکہ تیرے علاوہ گناہوں کو کوئی بخش نہیں سکتا